بسم اللہ الرحمن نحیم گزشتہ تو تین دن سے پاکستان کے اندر ایک توفان برپا ہے اور یہ توفان ایسا ہے کہ جو صرف چند لوگوں نے برپا کیا ہے لیکن اس سے دلہ داری تکیون بائیس کروڑ عوام کی ہوئی ہے یہ آٹھ مارچ کا دن جو کہ دنیا پوری کے اندر حقوق نصوان کے طور پر منائے جاتا ہے اور اس ایک دن کے بعد باقی تین سو پینسٹھ دن پوری دنیا میں عورت ایک مظلومیت کی داستان بنی ہوتی ہے جس معاشرے کے اندر حقوق نصوان کی گفتگو انیس سو بیس کے آس پاس شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد اس عورت کو گھر سے باہر نکال کر اور اس سے شرم و حیاء کے تمام دیور چھینے گئے تھے اس معاشرے کا حاصل ہم بات میں بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس بات کی طرف دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس پاکستان کے معاشرے کے اندر چند خواتین جن کی تعداد سو 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 سے بھی زیادہ نہ ہوگی اگر زیادہ کر لے تو پانچ سات سو سے بھی زیادہ نہ ہوگی پورے پاکستان میں ملا کے اور جس کو وہ لوگ لیڈ کر رہے تھے کہ جن کے اندر ایک عرصے کی مومنٹ حقوق نصوان کی جلے آسمان جاگر چلے گی نہیں ان کی بہن نہ جانی جلانی وہاں موجود تھی اور بہت ساری انجیوز کی وہ خواتین جو کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر پی وی چینل کے عمر عورتوں کے حقوق کی بڑی ترجمانی کرتی ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جو بات جو کہ قابل مضمت تھی وہ یہ تھی کہ تمام پولیس کے اندر کام کرنے والی عورتوں نے اس میں حصہ لیا اور جو بینرز اٹھائے گئے تھے وہ بینر انتہائی فوجتے ایسی زبان تھی کہ جس زبان کو مرد جو کہ عموماً بہت فوج کلام تمجھے جاتے ہیں جن کی زبان کے ساتھ گالیاں سلی ہوتی ہیں وہ بھی شاید وہ زبان استعمال کرنا پسند نہ کریں عام روٹین کی گفتگو میں یہاں دیکھتے ہیں کہ بینرز کے اوپر زبان لکھی گئی تھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ گفتگو اور یہ زبان آئی کہاں سے سیکھی کہاں سے گئی اور اس زبان کو استعمال کیسے کیا گیا پورے کے پورے اس مومنٹ کے اندر اور پورے کے پورے اس عورت واک کے اندر یا عورت ڈے کے اندر کہیں انسانی حقوق کا یا عورتوں کے حقوق کی بات لکھی گئی دو چیزوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ایک تو یہ کہ مرد کے خلاف ہم نے کھڑے منا جیسے مرد جو ہے اس دنیا کا سب سے بڑا استحالی یونٹ ہے وہ مرد جس کی وجہ سے آپ اس دنیا میں آتی ہو وجود آپ کا اس مرد کی مرعون منت ہے آپ کسی انجیکشن کی پیداوار نہیں آپ ایک باپ جو آپ کو پالتا ہے دنیا پوری کے اندر چھوڑ دے مذہب کی تات چھوڑ دے اس تعلیمات کو کہ مذہب فراں کرتا ہے سیکالوجی کی کتابیں دفتر کے دفتر اٹھا لیں وہ کہتے یہ ہے کہ ایک ہی محبت کا رشتہ قائم اور دائمہ دنیا کے اندر اور رشتہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے مر جاتا ہے لیکن اپنی بیٹی کے لیے اپنی زندگی تباہ اور بات کر دیتا ہے اس کی عزت کے لیے اس کی خیرت کے لیے اس کی تعلیم کے لیے اس کو محبت دینے کے لیے ایک ایسا رشتہ ہے کہ ماں ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کی مخالف ہو جائے لیکن فریڈین سکول آف تھاٹ لینے ریسنٹ بہیوئر موڈیفکیشن کے سجور پر اتھار لینے سب کہتے یہ ہیں کہ یہ جو کامپلیکس اس کو کہتے ہیں اگرچہ کہ یہ جو ماں بیٹی اور باپ کا جو کامپلیکس ہے یہ سب سے بڑا جس کو کیسپریشن کامپلیکس کہیں یا آڈیپس کامپلیکس کہیں یا جو بھی کامپلیکس کہیں ہم اس کامپلیکس کی بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ اس بات کے خلاف آپ کھڑی ہوتے ہیں اس بات کو اس خاندان کے ادارے کے سربراہ کے خلاف آپ کھڑی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے دوسرا بات دیکھی کہ میں آوارا ہوں میں بچ چلنوں مجھے کھو تم اگر کرو تو تم سٹڈ اور میں کرو تو سلٹ تو کیا آپ سلٹ بننا چاہتے ہو کیا مرد کی ایک خبیص مرد کی زندگی گذارنا تم کو اچھا لگتا ہے کیا بستروں سے بستر تزلنا تمہیں اچھا لگتا ہے یہ کسی طور پر کیا حقوق کی آواز ہے کیا صرف ایک عورت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے جس طرح چاہے جس گھنٹے میں چاہے اپنا بستر بستر سکے یہ ایک بنیادی طور پر پاکستان کے نظام تعلیم سے پیدا ہونے والے کچھ ایک جنریشن ہے جو ہم نے پندرہ سامنے بھوئی تھی وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں ہم نے پچاس پچاس ہزار پیار پچیس پچیس ہزار پیار اپنی جیبوں سے فیسیں دی اور ہم نے ان کو او لیول کروائے ہم نے ان کو اے لیول کروائے ہم نے ان کو وہ تعلیم دی جس تعلیم سے پورا یورپ آج لیزبین اور گے کے اس مومنٹ میں گھسا ہوا ہے اور ومن رائٹس کے اندر پھسا ہوا ہے اب آتے ہیں کہ جس معاشرے کی طلب کرتی ہیں جی لوگ اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے تین چار چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی آزادی ہونی چاہیے نمبر ایک ہمیں شادی کی آزادی ہونی چاہیے ہمیں شادی کے بغیر زندگی کی آزادی ہونی چاہیے ہمیں کسی طور پر بھی کسی وقت بھی اپنے گھر کو توڑ کے لیدہ رہنے کی آزادی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں بغیر کسی معاملے کے ہمیں اس معاشرے کے اندر جو چاہیں ہم کریں ہمیں ہمیں اس کی عزت و تقریب ملنی چاہیے ہم جیسی بھی زندگی گزاریں بے شک ہم سیکس ورکرز ہوں کچھ ہوں ہمیں اس کے بیسیت عورت اس کی تقریب ملے چاہیے لیکن کیا اس کے باوجود معاشرہ پہتر ہوا دیکھنا یہ ہوتا یہ ہے کہ جو موڈل آپ نے استعمال کیا اس موڈل کے ریزرٹس کیا آئے امریکہ کو لے لیتے ہیں باقی بات بات کرتے ہیں کیونکہ یورپ امریکہ سے زیادہ سیکسولی موٹیویٹڈ اور اس میں زیادہ جنسی آدادی ہے امریکہ کے اندر آج بھی جنسی آدادی اس طرح کی نہیں ہے امریکہ میں آج بھی پروسٹیوشن جو ہے یعنی تواف ہونا جو ہے وہ غیر قانونی ہے لیکن وہاں ہوتا کیا ہے آپ نے وہاں چائنڈ ماریزر سٹینٹ ایک لگایا آپ کی شادی نہیں ہو سکتی جلدی انیس سال سے پہلے مختلف بیافتوں میں اور آپ ہوا کیا کہ ہر سار دس لاکھ بچیاں امریکہ میں ہوتی ہیں کہ جو ٹین ایج ماہیں بنتی ہیں تیرہ سال سے انیس سال کی ایج تک اور پھر ہوتا کیا ہے جس مرد کو آپ گاری دیتی ہیں اور جس مرد کو آپ اس طرح کی زندگی میں لانا چاہتے ہیں وہی مرد جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور جب وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو آپ اس کے بچے پار رہی جو ہوتا ہے بالکل وہی حال ہوتا ہے کہ جیسے ایک میمل جو ہوتا ہے کوئی بھی جانور جو ہوتا ہے اس میں ماں ہی بچے پارتی ہیں باقی تو دل دل گھومتے رہتے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے آپ نے جس خاندان کے اندر یہ صورت سے آج شروع کی اس کے اندر چائل لپیوز پچاس لاکھ بچے جو ہیں اپنی ماں اور اپنے باپ کے وجہ سے ہر سال ہسپیٹل میں داخل ہوتے ہیں امریکہ کے ان میں سے پچیس ویسرز ہوتے ہیں جو مر گاتے ہیں آپ کو قتل آپ تین ہزارز کے قریب ایوریج کے قریب ہر سال ایکس بائی فرنڈ اور ہسپیٹل آپ کو قتل کر دیتے ہیں پھر آگے آئیے آپ آپ کی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ اس رٹ میں گھومتی رہتی ہے کہ آپ نے ایک بچے کو بھی پالنا ہے اور اس کے بعد آگے جا کے آپ نے پورے معاشرے کے اندر اس کا معاشی اور واقعی چیزوں کا بھی بوجھ اٹھانا ہے اس معاشرے کے اندر جو کچھ عورت پہ پیتی ہے وہ کیا ہے وہ صرف اور صرف ایک گھومتی ہوئی ٹیفلگر سکیر میں پیرس کے شانزلیزے میں یا پھر وہ جو نیو یورک کا جو مین سینٹر ہے اس کے اندر ایک نیوان سائن کی طور پر ایک بل بورڈ کی حصیت ہے جس کے اوپر اشتہار بدل سے رہتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ اس کو تماشا بنایا گیا پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے پانوں تک عورت کا کوئی مقام ایسا نہیں اس کو بازار میں لاکر کھڑا نہ کیا گیا اس کو دس سے پندرہ سال کی چکا چوند کی زندگی دی گئی اور اس سے پہلے بھی اس سے صرف نظر کیا گیا اس سے پہلے بھی اس کو اس کو اس کو نہ کوئی حق ملا اور اس کے بعد اس کے بعد کی زندگی تو اتنی کری اور مقروح ہے وہ ساری زندگی اپنے اس چکا چوند کی زندگی کو یاد کرتی رہتی ہے اور ساری زندگی اپنے چیرے کی چھوڑیاں ٹھیک کرنے میں لگا دیتی تھی ہے ساری زندگی اپنے پلاسٹک سرجری کرواتے کرواتے گزار دیتی ہے اور آخر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اوڑ لیچ ہوم میں پڑی ہوتی ہے جب وہ کسی پپ کی بینچ میں پڑی ہوتی ہے یا پھر کسی گاؤں میں کسی شہر میں کسی علاقے میں اکیلے گاؤں کے اندر موت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اجازتی جی اللہ حافظ